پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پورے کے پورے بارہ مہینے میں سے ون تھرڈ یعنی یہ جو چار مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ عبادتوں کے رکھے ہیں یہ وہ خاص کشتی جو نفس و شیطان کے ساتھ ہونی ہے یہ اس کے مہینے ہیں ان چار مہینوں میں جب بندہ اس کشتی کے اندر جو ہے پوری جو ہے قوت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی سب مہینوں میں اس کے لئے کامیابی کا فیصلہ کر دیتے ہیں اب باقی مہینوں میں پھر کوئی نفس و شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا لیکن اگر وہ ان چار مہینوں کے اندر تقاصل کا شکار ہوا نفس و شیطان سے مغلوب ہو گیا اسے اپنے رضائل کو نہ دبایا اور پھر خسائل کو اوپر نہ کیا اور اپنے ظلمانی اس کسیفوں کو گندگی کو ختم کر کے اچھے اخلاق کو اگر پیدا کرنے کی کوششی نہ کی تو پھر باقی مہینوں میں کامیابی کی اب کوئی سبیل نہیں ہے اس لئے یہ چار مہینے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھے ہیں ان چار مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی عبادتیں دے دی ہیں ایسی عبادتیں دے دی ہیں جو ہر طرح کامل و مکمل جب ان چار مہینوں میں انسان سچے دل سے محنت کر لیتا ہے تو پھر باقی پورے سال میں کامیابی کامیابی ہے بس یہی تو یہ ایمان کی جو محنت ہے یہ جو چار مہینے رمضان کا مہینہ یہ اسی طریقے شوال کا مہینہ زیقادہ کا مہینہ زیلحجہ کا مہینہ یہ چار مہینے کیسے لطافت کو بڑھانے کے مہینے ہیں عبادت اطاعت کے اندر ایسے لگ جائیں ہماری اندر کی روحان لطافت بڑھ جائے اور لطافت جب نکتہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر مادیت کے اسباب آپ کی غلامی کرتے ہیں آپ کی غلامی کرتے ہیں زمینیں سمڑ جاتی ہیں خود حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے چالیس ایسے نیک بندے دنیا کے اندر آباد ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تییل عرض کا مقام عطا فرماتے ہیں یعنی زمین ان کے لئے سمیٹ دیتے ہیں اگر وہ ہزاروں میل کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک قدم اٹھا کے ادھر آگے بڑھتے ہیں اللہ زمین کو ربڑ کی طرح سکیٹ دیتے ہیں وہ دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں تییل عرض اس کو کہتے ہیں زمین سمیٹ دی جیسے ربڑ کی طرح کھولا وہا ربڑ اس ربڑ کو سمیٹ دیں مختصر ہو گیا وہاں یہاں سے چلے یہاں دوسرے شہر میں داخل ہو گئے جب وہاں کے آکام پورے کیے واپس ہے جب وہاں سے واپس آگئے لیکن عام حالات میں چلنے لگیں تو ہزاروں مہینے لگ جائیں انسان منزل پر نہ پہنچیں تییل عرض فرما یہ تییل عرض کا مقام اللہ ان کو دیتے ہیں ان کی برکت سے اللہ بارشے نازل کرتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ اسلام کو فتح دیتے ہیں محلوہ یہ یہ وہ لطافت ہے تو گوہ کہ ہم عبادت اور تعلق معلی اللہ کے ذریعے لطافت کو بڑھاتے ہیں اور جب انسان لطیفے کامل ہو جاتا ہے اور اس کے اندرے غنا بڑھ جاتا ہے اور مادے کا محتاج نہیں رہتا تو پھر اللہ تبارک وطالعہ مادے کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں تو اس کے اشارے پر مادہ کام کرتا ہے ہواہیں فیرہیں اس کے اشارے پر چلتی ہیں آگ مٹی اس کے اشارے پر چلتی ہیں جیسے واقعات میں بتا رہا ہوں کہ سارے واقعات وہ ہیں کہ وہاں سائنس اور ٹکنالوجی نہیں ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آواز کہاں ہزاروں میل دور پہنچ رہی ہے دریائے نیل غرامی کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے میں قدم رکھتے ہیں نتیجہ یہ کہ دریائے راستے دے رہے سلمان کا تخت ہواوں کے اندر اڑتا نظر آتا ہے یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ جب مادیت کے محتاج نہ ہو کر اللہ تبارک وطالعہ کا اتھیاج ایک کامل انسان اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ان چیزوں کو آپ کا غلام بنا دیتے ہیں موسیقا